کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا مکان بیٹھ کے مکان بیٹھ کے بہنوں کی شادی مت کرنا نکاح کر کے انہی کو مکان دے دیا تشریف فرما باوقار مقدس علماء اکرام شعرائن زبیل احترام سامین زبیل احتشام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ بارئن نسم مصبغن نعم مرسلل آلائی بالخلق والابتار بالبعث والانہ والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحید والتمجید وعلا آله الذین اتبعوه بالحق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٍ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ وَيَنْهَوْنَ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ نظیم آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات ممبر شریف پر اچھے اچھے علماء خطبہ شورہ نقبہ یہاں پر جلوہ کر ہیں اللہ تعالیٰ سب کے غلم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے ہیں آمین بہت خوبصورت بیان کرنے والے بھی موجود ہیں مگر وقت آپ دیکھ رہے ہیں نماز کا وقت بھی قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے ہم اور آپ جن کے عیسال سواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں ان کو علماء نے اپنے اپنے جملوں میں بیان کیا اور آپ لوگوں نے سنا اور آپ ان کو جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں جی معای شاہد قری قرآن قری خشالحان حافظ و قری قری زاہد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ان کی فاتحہ کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں آپ لوگ بھی دعا کریں مولا پربردگار ان کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات میں اور برکتیں عطا فرما دیں علاقے میں ابھی قابل تکریم لائی قصد احترام حضرت اللہ مولانا ابن علی صاحب قبلہ نے بتایا کہ ہمارے دو استاد اور دونوں کو آپ بہ خود جانتے ہیں سبحان اللہم ماشا ایک حدیث شریف ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور قاری زاہد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں جی ماشا اور پھر حدیث کے تناظر میں آپ ان کو دیکھیں پہلے یہ ذہن بنائیں آپ قرآن شریف جو ہوتا ہے قرآن شریف اس سے جو چیز بھی تچ ہو جاتی ہے مس ہو جاتی ہے وہ بھی لائق تازی ہو جاتی ہے بیش سی بیش سی بیش سی بیش سی کسی اور کاغذ کو آپ نہیں چومتے مانگر جس پہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہوتا ہے کسی اور کپڑے کو بھی نہیں مگر جس میں اللہ کا کلام رکھا ہوا ہوتا اس کو آپ چومتے ہیں آقا فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن ہو کون بولو حافظ قرآن اور ایسا حافظ قرآن جو اس پر عامل بھی ہو جو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان دیکھیں سبحان اللہ جو حافظ اور قرآن پر جس کا وہ حافظ ہے اس پر عامل تو سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر میرے آقا کی بات غلط وہ حافظ کا مقام یہ ہوگا کہ اس کو اتنی طاقت دے دی جائے گی اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ اس کے خاندان میں سے دس لوگ ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا جن پر جہنم واجب تھا تو ایسے حافظ کو یہ پاور دیا جائے گا کہ وہ حافظ قرآن ایسے دس لوگوں کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت جنت میں لے کر کے جائے گا یہ کس کی بات ہے آقا کی بات ہے نبی کا فرما تو یار جس کی وجہ سے دس لوگ جنت میں جائے گا تو اس کا خود کا مقام کیا ہوگا اس کا خود کا مرتبہ کیا ہوگا لوگ بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں میں بھی بول کے چلا جاؤں اور بھی بولتے ہیں مگر کردار اور عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے بشک سچ ہے یہ آدمائش ہو جاتی ہے انہوں نے کہیں نام نہیں شورہ نہیں مگر رضاِ الٰہی کے لیے ایک رکشہ دا زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا اور دین اور اسلام کے راستے میں آگے چلنے کا ارادہ ہوتا تھا بڑے بڑے لوگوں کی اسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے بہت روپیہ کمایا ہوگا دولت کمائی ہوگی مگر وہ ذات جس کا نام حافظ آئید ہے ایسے بھی ہے اللہ نے ان کو وہ مقام دیا آٹھی اللہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا سبحان اللہ حضرہ زندہ بہت زندہ بہت ذرا دیکھو تو آٹھ یا نو لوگوں نے کچھ کے تو نام زد ہے مگر بتانا نہیں چاہتے ہیں سبحان اللہ بہت اچھا حالات کو مدد نظر رکھتے ہیں آپ آٹھ نو لوگوں نے آٹھ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے نا اتفاق سے گاڑی بند ہو گئی کسی صاحب کی تیل کہیں رک گیا تھا اور پھر وہ ہلا جلا کے اب مرید پریشان تھے ہلا جلا کے تیل جاری ہو گیا تو وہ کرامت لکھی گئی کہ بغیر تیل کے حضرت نے کار چلا جاتا سمجھے اور بغیر تیل کے جب کہ حضرت خود نہیں چلتے ہیں تارہ کار تو الگ ہے اللہ اللہ ذرا آلہ حضرت کی زندگی دیکھ یہ جملے سے مجھے یاد آ گیا اب انشاءاللہ نماز بھی کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری زندگی ساری کی ساری زندگی اللہ نے اتنی کامیاب بنائی اتنی آج سیکڑو ان کے شاگرد جو مفتی بھی ہو گئے عالم بھی ہو گئے حافظ کاری کو ہی ہیں سیکڑو شاگرد اس بندے نے اتنا کام کیا ہے کہ پچاس لوگ ایک طرف اور وہ بندہ کے لائے اتنا کام کیا ہے مگر کہیں اپنے آپ کو نمائی نہیں کیا اور جب کہیں پہ اگر بات اٹک جاتی تھی تو فاروقی تیور ان کے سامنے آ جایا کرتے تھے کہیں پتہ چل جائے کہ سلام پہ رکاوٹ ہے یا قبر کی ازان پہ رکاوٹ ہے یا کہیں پہ رکاوٹ ہے نام لےنا ضروری نہیں یہ جانتے ہو پتہ چل جائے اگر کسی نے رکاوٹ لگا دی تو پروہ نہیں کی کون کتنا بڑا مالدار ہے کون کتنا بڑا پیسے والا کون کتنا بڑا روپیے والا ہے اب وہ حدیث پر صادقاتی ہے میں بتاؤں گا بھی ذرا سن لو ان کا پہلے رکشہ وار پر موجود ہوتا تھا لوگ ساتھ میں رہتے تھے مر جائیں گے اور اگر وقت بڑا تو مار بھی دیں گے مگر دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب حدیث سنو الحب للہ والبغض للہ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے سبحان اللہ وہ بھی چلے گئے ہیں لیکن وہ کام آج بھی جاری ہے آج بھی جاری ہے آج بھی کسی کی نظر نہیں پہنچی عجمیر شریف اللہ کیسی جگہ جہاں آلہ حضرت نے خود لکھا ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ عجمیر شریف غریب نواز کی بارگاہ ہے اور جایا بھی کرتے تھے آلہ حضرت وہ ٹرین کے رکنے والا جو واقعہ وہی کے سبرکار جایا کرتے تھے مگر اب دیکھا آیا عشق تو ہے علم کی بھی ضرورت ہے تو کسی اور نے قدم نہیں اٹھایا وہی چمرہ ہوئے کے رہنے والی ذات جن کو ہم اور آبا وزاہید کے نام سے پکارتے تھے وہاں کے خاتموں میں سے ایک بچے کو بڑے پیار اور محبت سے پالا اور پڑایا اور ایسا حافظ قرآن بنایا آج بھی وہ اس مسجد میں قرآن سنا دے نارے طبیر نارے رسال مسلکِ عالی حضرت غلماءِ حلی سنت فیضانِ حضرت حافظ ظاہد الرحمن ذات تقریر سے جھگڑے کر آکے ڈاٹ کے یہ سب کر کے تو جانا آسان ہے مگر میدان میں اتر کے کام کرنا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل میدان میں اتر کے کام کرنے والی ذات کا نام کاری زاہدہ لئی رہا کسی بھی موڑ پہ آپ دیکھ لیں کسی بھی موڑ پہ آپ دیکھیں ابھی بتایا نہیں بتایا اگر چاہتے تو ان سے یہ کہتے میں نے تمہیں حافظ بنا دیا اصل میرے پاؤں دباؤں میری خدمت کرو میرے ہکتہ بھرو میرے ساتھ رو میرے ہی رکشے گھڑکے لو مگر انہوں نے سوچا اس بچے کو کامیاں بنانا ہے ایڈا بیٹا یہاں تک لانا میرا کام تب آگے تم بڑا ہو حضور صحیح شاہد علیمیہ کے دامن میں ڈال دیا آج کیسا کیسا قابل عالم بن کے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنو ہم یہ سب سن کر کے اور یہی سے چلے جائیں تو ان کی روح خوش ہوگی کیا اب بتاؤ میری طرف توجہ دو یہ ساری چیزیں سن کر کے نہ جانے کتنے گھروں میں حضرت آج ان کی وجہ سے چراغ جلدہ بہان اللہ آپ کو پیادہ آپ جاؤ میدان اور سنیت کا کام بھی نا جہاں دیکھا یہاں پہ لوز ہیں بس اس کا رابطہ ایسی ذات سے کرا دیا بس چراغ میں روشنی دے کر کے پیچھے ہٹ گئے اب روشنی کو تم حاصل کرتے ہیں برینی سے چمرہ ہوئے کو یہی دو ذات جوڑنے والے ہیں جی سچ ہے یہ باروی شریف کا جو جلوس نکلتا اس میں کس کی کوشش ہے بہت اچھا عزیز ماشاء اللہ اگر آج نہ ایک پولیس والا آ جائے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہیں جگہ تو مولوی لوگ بھی اسٹیج کے نیچے گھستے ہوئے نظر آئے جائے جو کود کود کر نارے لگاتے ہیں وہ بھی اسٹیج کے نیچے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے دعوی کرنا بڑا مشکل ہے لیکن کچھ دنوں پہلے رامپور میں جیل بھر اندولن جو چلا تھا جی اس میں ساتھ سو کی تقریبا تھی ہاں رامپور سے ساتھ سو لوگوں کی تھی تو پانسو لوگوں کا انتظام کرنے والا ساتھ میں لے جانے والی ذات ساتھ حافظائی علیہ الرحمہ کی دی سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے کتر آجاتے ہیں میرا نام نہ جائے میرا نام نہ جائے میرا نام بہتوں کو دیکھا ہم نے زمان سے بولنا بڑا آسان ہے مگر عمل کے میدان میں اترنا بڑا مشکل ہے چمروے میں آج جتنے چمکتے ہوئے مدرسیں ہیں سب میں آپ نے پڑھایا نہیں پڑھا اور یہ نگلی آقل جو دو ہی کمرے تھے اس میں اور آج دیکھو کیا حال ہے اور اس دور میں کیا رہا ہے نہ جانے کتنی بیٹھا گو میں پڑھایا اب ذرا سنو آقا کا فرمان سنو میں اگر کسی کی تعریف کر دوں ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچتا ہے کہ پیچھے بیک سیٹ سے دعوت تو نہیں کھلائی جائے گی کہ نظرانے و ذرانے کا معاملہ تو نہیں ہے اگر نبی جس کی تعریف کر دے تو آقا فرمات خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بہتر ہوئے سب سے بہتر ہوئے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے ان کے مقابلے میں کسی کو میں تمہاری کیوں مانوں میں تو نبی کی مانوں فرمات تم میں سب سے بہتر ہوئے اب اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اگر تم ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو پیارے اب تم قرآن تو پڑھ نہیں مطلب حافظ قرآن تو نہیں ہو مگر تمہاری ذمہ داریا کچھ کاموں پر آتی ہے وہ کام کیا سنو بچے مدرسوں کے لیے تمہیں ہی دینا پڑھیں گے بچے مدرسوں کے لیے کسے دینا پڑھیں گے آپ کو ہی دینا پڑھیں گے مدرسے کے خراجات کے لیے اللہ نے تمہیں دولت دیا زمین دیا روپیہ دیا پیسہ دیا تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے مگر تم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے دین کا کام ہم اپنی ذات سے بھی کریں گے اور اپنے مال سے بھی کریں گے پیچھے نہیں ہٹنا بولو پیچھے نہیں ہٹنا بولو انشاءاللہ اور بڑے بڑے لوگ آج حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا حافظ ملت بہت سارے مقررات خطیبہ تقریر کریں ان کا دور دورہ رہا پھر ختم انہوں نے بھی اچھے کام کی تبلیغ کی مگر حافظ ملت علیہ رحمہ ایک ٹو ٹو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے تو کبھی کن کی جس کو بولتے نا وہ آگیا تھا لیا بچے کو کھلا دیا آج ہندوستان میں یہ ہندوستان کا جہاں جہاں علماء پہنچتے ہیں وہاں پر کوئی کہہ دے گا کہ حافظ ملت علیہ رحمہ کا فیضان نہیں ہے بلاواستہ یا بلواستہ اور یہ جو حافظ زاہد علیہ رحمہ ہیں ان کی بھی دستار بندی سرکار حافظ ملت علیہ رحمہ نے انہوں نے ہی دستار بندی کی اور ان کی نظریں ایسی نہیں ہوتی تھی آقا خود فرماتے اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظرو بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ دے تو اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ختم کر رہا ہوں تقریر کا وقت نہیں میں تو اس لیے شامل ہوں یار اچھے لوگوں کو اس میں شامل ہو ہو سکتا کچھ برکتیں برسیں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا کوئی تقریر کے جوہر دکھانا نہیں ہے تقریر کرنے کے لیے تو اور بھی بڑے علماء یہاں پر سب جلوہ گر ہیں مگر دو جملے گر بولے جائیں اور قبول ہو جائے گا تو ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا یہ جو مدرسہ دکھائی دے رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ جتنے بھی مدارس اسلامیہ ان کا ساتھ دیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خود فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمْتَ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یا یدعونا الى الخیر جو بھلائی کی دعوت دیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھائیوں کا حکم دیں وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور پرائیوں سے روکیں جو ایسا کرے گا جو ایسا گروہ ہوگا وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے کلمہ شریف پڑیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام عليكم